دی انکم ڈیکلیرشن سکیم ٹو تھوزن سکسٹین ہمارے دیش میں بہت سے لوگوں کے پاس اب بھی کالا دھن ہے بہتوں کے پاس ہیرے اور سونے کے آہوشن ہیں جو کی انکم ٹیکس تتہا ویلس ٹیکس میں ڈیکلیر نہیں کیے گئے جمین، فلیٹس اور امارتیں بھی بہت سے لوگوں نے کالے دھن دوارہ کھری دی ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے جویلری، جمین، اتیادی اپنے گریب دوستوں اور رشتداروں کے نام سے بے نامی لی ہوئی ان سب لوگوں کے لیے ایک سورنیم اوسر گولڈن اپورٹنٹی سرکار نے دی پہلی جون دو جار سولر سے انکم ڈیکلیرشن سکیم لاغو ہو گئی ہے یدی کوئی ٹیکس پیئر اپنی ٹیکسیبل انکم کمانے کے بعد گھوشت نہیں کر پایا تو اس سکیم میں انکم کو ڈیکلیر کر کےول پہنٹالیس پرسنٹ ٹیکس دیکھ کر من کی شانتی پاسکتا یہ سکیم پہلی جون سے شروع ہو گئی ہے اور تیس ستمبر دو جار سولہ تک لاغو رہے گی اس دوران ٹیکس پیئر انڈیکلیرڈ انکم یا انڈیکلیرڈ انکم سے ارجت کی گئی سمپتی چاہے وہ موبل ہو یا اموبل ہو کو بھی ڈیکلیر کر سکتا ہے انکم ڈیکلیر کرے یا کوئی پراپرٹی ڈیکلیر کرے جو بلیک کے منی کالے دھن سے اس نے حاصل کی ہے یا دی کسی نے کچھ فرش پور جویلری شیئر فلیڈ بنگلو اتیادی جمین اتیادی کالے دھن سے کھری دی ہیں تو ایسے لوگوں کو پینتالیس پرسنٹ ٹیکس تو دینا پڑے گا کاؤس پہ نہیں کرے مولی پہ نہیں کنتو ان اسیٹس کے مارکیٹ ویلیو ایز آن فرس جون 2016 پر دینا پڑے گا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس یوجنہ کا لاپ سبھی ٹیکس پہ لے سکتے ہیں اس کا اتر ہمیں سکیم پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے انکم ڈیکس ایکٹ کے انترگرد انکم ڈیکس آفیسر سمیہ سمیہ پر کئی نوٹس جاری کرتے رہتے ہیں جیسے کی نوٹس انڈر سیکشن 142.1, 143.2, 148, 153.A, 153.C اتیاد 142.1 تتھا 143.2 نوٹس سامانتیا assessment کے لیے جاری کیا جاتے ہیں 148.1.48 نوٹس پورانے سالوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے جس میں انکم کا صحیح آکلن یا صحیح assessment انکم ڈس department دوارا نہ ہوا ہو 153A 153 notice search کے case میں جاری کیا جاتا ہے یدی اس پرکار کے notice کسی بھی taxpayer کو 31 مئی 2016 تک ملے ہیں تو ایسے وقتی کو اس سال کے بارے میں declaration file نہیں کرنا چاہیے نہیں کر سکتا وہ لیکن اس سال کو چھوڑ کر دوسرے سالوں میں کمائے گئے کالے دھن کو وہ اوش declare کر سکتا ہے یدی کسی کرداتا نے کسی سال کی assessment کے بارے میں appeal file کی ہے تو ایسا کرداتا ایسا appeal appeal والے سال کے لیے بھی declaration file نہیں کر سکتا یدی کسی وقتی کی جگہ پر premises پر کسی سال میں search یا survey ہوا ہے تو ایسی پرستطی میں ایسا وقتی اس scheme کا لاپ نہیں اٹھا سکتا supposing کسی وقتی پر حالی میں income debt department نے search کی ہو اور 153A notice جاری کرنے کا وقت ابھی باقی ہو تو ایسے وقتی کو چاہیے کہ 153A notice period ختم ہونے کا انتظار کرے بھرستہ چار دوارہ کمائی گئی آئے کی گھوشنا اس scheme میں قطعی نہیں کی جا سکتی یدی کسی وقتی نے 2009 میں کوئی جمین 50 لاکھ میں لی ہو اور آج کی قیمت اس کی دو کروڑ ہو تو ایسے وقتی کو جمین کی market value پر 45% tax یعنی دو کروڑ پر 90 لاکھ روپے scheme کے انترگر دینا پڑے گا سوال اٹھتا ہے یدی یہ وقتی تین سال کے اندر ایسی جمین کو دو کروڑ دس لاکھ میں بیچتا ہے تو اس پر capital gains tax ایک کروڑ ساٹ لاکھ پر لگے گا یا دس لاکھ پر وہ short term ہوگا یا long term ہوگا اس سممن میں CBD نے سپشتی کرن دیا ہے ایسی پرستطی میں یدی کر داتا اس جمین کو پہلی جون سے count کرے گا پہلی جون 2016 3 سال کے اندر پہلی جون 2016 سے count کر کے 3 سال کے اندر یعنی 31 مئی 2019 تک تک بیچے گا تو اسے short term capital gain بھرنا بھرنا پڑے گا اور اس کے لیے جو اسٹ کی جو کا سٹ ہے وہ ایک ہزار 2016 پہلی جون 2016 کی market value جس پر اس نے ٹیکس بھرا ہے وہی اس کی کا سٹ گنی جائے گی اس کیس میں کر داتا نے ایک سال کے بعد 2 کروٹ 10 لاک میں پر بیچی تو short term capital gain گنا جائے گا اور وہ بھی کیول 10 لاک مطلب آپ کے 2 کروڑ کاف گنی جائے گی 10 لاک پر short term gain بیجا اور جدی 3 سال کے بعد بیچیں گے جون 2016 سے 3 سال گنے تو اس کے بعد وہ long term gain گنی جائے گی اب جو وقتی اس سکیم کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں انہیں declaration form number one میں principal c.i.t یا c.i.t کو دینا پڑے گا آئے کر ویبھاگ declaration ملنے کے بعد اسے verify کرے گا حتی form two میں آخر knowledge منت تیار کرے گا اور اس form two کے جریعے اسیسی کو کہا جائے گا کہ بھائی تم 30 نومبر 2016 کے پہلے declared income کے اوپر 45% tax بڑھ دو یادی کسی کرداتا نے 30 نومبر تک ٹیکس نہیں بھرا تو declaration void گنا جائے گا بیکار جائے گا آئے کر ویبھاگ سے form number two میں acknowledgement ملنے کے بعد کرداتا کو income test کی payment کرنی پڑے گی اور income test کا چلان form number three کے ساتھ اٹیچ کر کے فائل کرنا پڑے گا یادی income department form number three کو اچھت سمجھ پائے گا ٹھیک سمجھ میں آئے گا اس کو یادی ٹھیک لگا تو principal commissioner یا commissioner ایک certificate issue کریں گے جو ki form number four میں ہوگا یادی کسی ویکتی نے اپنی اگھوشت آیا undeclared income دوارا کسی دوسرے دوست یا رشتدار کے نام سے کوئی بے نامی property خریدی ہے تو declaration actual owner کو file کرنا پڑے گا نہ کی بے نامی دار کو لیکن بے نامی دار سے وہ property 30 ستمبر 2017 سے پہلے actual owner کو property اپنے نام پر transfer کروانی پڑے گی یادی گلتی سے بھی real owner نے اپنے نام سے property transfer نہیں کروائی تو بے نامی transaction prohibition act 1988 کے تحت ملنے والی immunity وہ کھو بیٹھے گا he will lose the immunity provided under the بے نامی property transaction prohibition act 1988 یادی کسی taxpayer نے janvary 2012 میں کوئی جمین 30 لاکھ مل لی ہو اور اس میں ایک تہائی one third اور اپنا income left department اپنے books میں بتایا ہو اور two third دو نمبر میں پیسہ دیا ہو اس تہائی ایک تہائی unofficial ہے اب ایسا کر داتا اپنی اس کو وائٹ کرنا چاہے اپنا دو تہائی بھی declare کرنا چاہے تو اسے market value لینی پڑے گی اور ایک جون 2016 میں حاصل کی گئی market value یادی ساٹھ لاکھ ہے تو ایسے وقت کو ساٹھ لاکھ کا دو تہائی دینا ہوگا اور یادی ایسا وقت تین سال کے بعد یعنی پہلی جون 2019 کے بعد اس جمین کو ادھاران کے طور پر نبی لاکھ میں بیجتا ہے تو اس کے capital gains کی جو calculation ہوگی دو پرکار سے ہوگی one third میں اس کے cost گرنی جائے گی دس لاکھ اور period گرنا جائے جون 2016 اس پرکار سے اس کو index وغیرہ بھی ملیں گے اور ایک ہی asset one third مطلب competition ہوگی two third کے الگ ہوگی یہی جو وشے ہیں میرے خاصے جو مکھے مکھے points ہیں اس scheme کے میں نے آپ کے سامنے explain کرنے کی چیشتہ کی ہے یدی اس وشے میں آپ ادھک جانکاری حاصل کرنا چاہیں یا forms کو download کرنا چاہیں تو آپ www.ramanilegal.com پہ جائیں وہاں سے form download کریں جو information آپ لینی ہے وہ بھی پڑھ لیں یدی اس کے علاوہ یدی آپ کے من سامن میں کچھ پرشن ہے تو ہمیں email اوش کریں ہم یتھا سمبھو آپ کے پرشنوں کے ادھر آپ کو دے دیں گے دھنیوار